موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان شاہد اختروان پاکستانی کن سات زلوں میں کیا جاتا ہے جو خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تربیلہ جیل کا آپ کو آج سفر کروائیں گے اور یہاں پہ اگر آپ نہیں آئے تو آپ کا بھی دل کہے گا کہ یہاں پہ آئیں کہاں کہاں سے آئے ہوئے لیکن یہاں پہ کوئی سولیات نہیں ہے یہاں پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ سبائی گورنمنٹ کا کوئی ایسا اقدامات نظر نہیں آرہا کہ یہاں پہ جو ٹورز آئے ہوئے ہیں ان کو کچھ اس طرح کا فیسلٹیٹ کیا جائے سیلفی بنا رہے ہیں تو آج کل آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں سیلفی بہت زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے اسلام علیکم بھائی جان والیکم اسلام جی کیا آلے ٹھیک ہے؟ کدھر کے رہنے والے ہیں آپ؟ جی میں گجراوالا کے رہنے والا اچھا گجراوالا سے ہریپور آئے ہیں تو کس وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں؟ میں یہ دیکھنے آئے ہیں کیونکہ یہ سنیا کہ پاکستان کے چندھ اپنے سے ایک جگہ ہے لیکن جب یہاں آگر دیکھا تو یہاں کار کرتگی اور انتظار کا دل کو لاکس ہے کوئی کسی 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 کا انتظام لے دو جائے وہاں دیکھنے نگر اٹھا دیکھنے چاروں طرف جہاں بھی دیکھنے کے لئے جو فیملیوں کے ساتھ ہیں بیٹھنے کے لئے جاگا کوئی کہیں آنے گانے کے لئے جاگا کوئی ادھر باتھروم کا انتظام لے کوئی ادھر چھوٹا سا ہوتا ہے جی بیو ایسے لگتا ہے جیسے جنت کی کسی احمن سے کم ٹیکن ادھر انتظامات ہونے چاہتے ہیں یہ بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کہ جتنا خوبصورت ہے اسے حساب سے ایک پر سندین تکا ہوتا ہے جنت کے نظاروں میں سے ایک نظارہ یہ ہے لیکن یہاں پہ افسوس ہوتا ہے ان کو بھی چاہیے کہ یہاں پہ ٹوریسٹ کے لئے بیٹھنے کی جگہ ہو اور یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے لئے ایسے اقترمات کیے جائیں جہاں پہ ٹوریسٹ مزید آئیں اور اپنی جو ایریاں ہیں ان کو پرموٹ کیا جائیں ناظرین ہمارے ساتھ رہی ہیں مزید بات کروائیں گے اور آپ کو معلومات ہو جائیں گی کہ یہاں پہ کتنی زیادہ فکتان ہے دربیلہ جیل کے یہاں پہ کنارے پہ ہی ہم کھڑے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ریفریشمنٹ کے لئے پکوڑے بنا رہے ہیں تو اس بائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے کدھر کے رہنے والے ہیں آپ ہمیں در رہتے ہیں پڑانے میں پڑانے میں رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ پکوڑے لگاتے ہیں تو کس طرح کل ہو ہیں دو سو چالیس تو کچھ ایسے اقدامات آپ نے کیوں ہوئے ہیں یہاں پہ کچھ صفائی وغیرہ کے صفائی ہے نہیں کہاں پہ صفائی ہے جی ناظرین صفائی کی بات جب ہوگی تو آپ ہمارے کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی صفائی ہے یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو یہاں پہ انتظامیاں تو بلکل سو رہی ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں یہاں پہ ٹورسٹ بہت دور دراز سے آتے ہیں لیکن یہاں پہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اور ریفریشمنٹ اس طریقے سے نہ ملنے کی وجہ سے تو ہمارے ایریے کا نام جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے یہاں پہ کچھ اس طرح کی اقدمات ہونے چاہیے میں تھوڑی سی آپ کو مزید بتاؤں گا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو آپ اس کو کیا کہتے ہیں مسالہ ہے اس کی گندگی کتنی ہے یہ ساری گندگی ہے اس کا اپنا ہو آپ پلیٹ بتائیں مجھے جس پلیٹ میں آپ ڈال کے دیتے ہیں کاؤر کا پلیٹ پلیٹوں میں ڈال کے دیتے ہیں پلیٹوں میں ڈال کے دیتے ہیں پلیٹوں میں ڈال کے دیتے ہیں یہ پانی اوپر ہوتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سامکو کرتے ہیں ابھی تو ڈیم ختم ہے ڈیم ختم ہے؟ آپ سے کوئی بھی نہیں لے جاتا شاپر میں دیتے ہیں کون سی شاپر ہے آپ کو دیتے ہیں کس طرح رکھی ہیں یہ آپ نے کس طرح رکھی ہیں کس طرح رکھی ہیں جہاں پر بہت زیادہ گندگی ہے آپ سے کبھی کوئی آ کے پوچھتے نہیں ہے آپ صفائی کریں یہ اس طرح ہے نا اس طرح ہے نا اس طرح ہے بہت سے اچھے دیکھتے ہیں لیکن ایسی زیادہ گھنٹی مجھے کئی نہیں نظر آئی جس کڑا میں آپ لگا رہے ہیں اس کی آلت نہیں یہ بھی گھنٹی ہے ابھی یہ اس طرح نا جو جرم ہوتا ہے دردرہ اس کو صاف کرنا چاہیے نا آپ کا کام اس کو صاف کرنا چاہیے اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا اس پر تو آپ خود ہی بہتر طریقے سے سمتے ہیں یہاں پہ کوئی چیک انڈ بیلس نہیں ہے یہاں پہ کوئی تورس دپارٹمنٹ کو چاہیے یہاں پہ اس جو ٹورس آتے ہیں ان کے لئے ایک اچھی ریفریشمنٹ ہونا چاہیے اس کو خود دپارٹمنٹ یہاں پہ بنا کے دے کوکٹائپ بنا کے دے تاکہ لوگوں کو فسلٹیٹ کیا جا سکے مزید بھی آگے جاتے ہیں اور عوام سے جانتے ہیں کہ ان کو اور کیا کیا مشکلات ہیں یہاں پہ کدر کے رہنے والے ہیں آپ؟ ہم کھلا بار کے رہنے والے ہیں کھلا بار ٹاؤنشپ کھلا بار ٹاؤنشپ متاثرین تربیلہ ہیں آپ؟ یہاں پہ باتیں آپ گھومنے کے لئے آتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہاں پہ سڑک نہیں ہے پہلی چیز یہ ہے تو کھانے پھلے کھانے پیلیں کی چیزیں جو ملتی ہیں وہ بھی اچھی نہیں ملتی ہیں یہاں پہ اچھی صاف چیزیں ہونے چاہیے کیونکہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں دور سے سیل کے لئے تو پہلے تو سڑک نہیں ہے دیکھ لیں آپ تو یہاں پہ کوئی ایسی احسی احسی طریقہ نہیں ہے باثروم بھی نہیں کچھ بھی نہیں ایسے چیزیں بندوں کو کوئی بھیا آتے کہ انسای صالت ملے کوئی چیز ایسا نہیں ہے ابھی تک کوئی سڑک نہیں ڈالی ہے کسی نہیں بھی نہیں ڈالی، کسی آسی بھی آتے ہیں سب بھی آتے ہیں اور یہاں پہ دور دور سے لوگ آتے ہیں تو کوئی احسی طریقہ ہم ایک کونی سستان ہم متاثرین ہیں یہ متاثرین حساس ہے تو گھومنے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں تو کیسا لگا ہے آپ کو پہلی دفعہ آ رہی ہے سے پہلے بھی آئے ہیں نہیں پہلی دفعہ آ رہی ہے تو کیسا محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ آ کے آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے اچھا جگہ ہے گھومنے کے لئے جو یہ سہولت جو ہے نہیں چلو روڈ خراب ہے اور ہی سہولت یہ ہے اس کے سب کی فیشی رہے ہیں اور کیا سہولت ہے یہاں پہ آپ آ چکے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو کیا کمی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ہونی چاہیے پینے کا پانی نہیں ہے یہاں پہ ایک تو پینے کا پانی نہیں ہے وہ بھی یہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے اور کوئی فیسلٹی یہاں پہ نہیں ہے بس سڑک بھی ہے وہ بھی گھئی گزر ہوئی ہے آپ کی گورنمنٹ سے اس ٹائم کے اپیل ہے امران خان صاحب سے بھوٹ دی ہے امران خان کو نیا پاکستان بنانے کے لئے دیئے تو کیسا محسوس ہو رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی نیا پاکستان یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ تبدیلی نہیں ہوئی وہی پرانا سسٹم وہی انفرسٹرکچر پرانا ہے تو یہاں پہ تو پہلی بھی جس طرح گورنمنٹ چل رہی تھی اسی طرح کی یہاں پہ ہے تو کیا سمجھتے ہیں نیا پاکستان بن سکا ہے آپ نے اس کے لئے تو بران خان صاحب کے لئے کیا مشورہ ہے ان کی سپورٹروں کے لئے کیا مشورہ ہے ان کی سپورٹروں کے لئے یہ مشورہ ہے کہ دیکھیں آپ اتنے درنے کرتے تھے یہ کرتے تھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب بھی آئیں پہلے بھی آکے آپ نے دیکھا ہوا گئے یہاں پہ آئے ہوں گے اگر نہیں آئے آپ بھی دیکھ لیں اسی کی اسی طرح ہے اس سے بتر ہے لیکن اس سے پہلے والی کوئی حالات بدلے نہیں گا اس سے بتر ہو چکا ہے یہاں پہ حالات نہیں بدلے کیا کہتے ہیں کہ آپ نئے پاکستان بن چکا ہے یہاں پہ نہیں پرانے سے بھی چلا گیا آپ پہلے پہر اچھا تک یہاں پہ اپنے تحریک انصاف کے ہیں تو آپ کہتے ہیں پہلے سے بتر ہو چکا ہے پہلے تو اچھا تھا ابھی اس سے بھی حراب ہو گیا ہم غریب لوگ ہیں کہ چیزیں جو دس کی خریدتے تھے ابھی تیس کی خرید رہے ہیں تو بہت میں گائی ہو گئی ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ سستوائی ہو جائے تو بہت ہے بہت غریب ہے ہم لوگ کہ کمائی کرتے ہیں شام کو آٹا بھی نکوئے ہو جائے ناظرین یہاں تو ہم آئے تھے تربیلہ جیل کے بارے میں یہاں سے عوام سے جاننے کے لیے لیکن وہی مسئلہ وہی تحریک انصاف کے اوپر تنقید جیسے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ خاص طور پر امران خان صاحب تنقید کیا کرتے تھے کہ یہاں پہ ہم تبدیلی لے آئیں گے اس وقت تربیلہ جیل کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ وہی نظام ہے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی سولیات نہیں ہے پینے کا پانی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو رفریشمنٹ ہے اس کا بھی کوئی حال نہیں ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ غور کیا جائے اور سبائی گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہاں پہ لازمی توجہ دے اور تحریک انصاف اس کو کریڈٹ میں تبدیل کرے کہ یہاں پہ اس کو پرموڈ کرے انتظامیہ کا خاص طور پر بہت بڑی ناکامی ہے اور بہت بڑی نائلی ہے انتظامیہ کی کہ اس کو چیکنڈ بیلس نہیں کرتی چیکنڈ بیلس کرنا انتظامیہ کا کام ہے یہاں پہ چیکنڈ بیلس کرتی اور جو ٹیک ادار ہیں ان سے پوچھتا ہوتی تو یہاں پہ کچھ بہتری آتی لیکن وہی ہے ہم آپ کو بتائیں گے کیمرے کی آنکھ سے ہمارے ساتھ رہی یہ بڑھنا ہوں کوئی ہے کہاں پہ یہ ساتھ رہے ہیں یہ بڑھوں میں نیا پاکستان ہے نیا پاکستان کے لئے پاکستان کا نیا واشروب ہے یہ واشروب ہے یہاں سے گھلے گا بڑا دکھ ہو رہا ہے اس طرح کا واشروب بنایا ہے اور یہاں پہ کس حالت میں یہاں پہ لاکھوں نہیں میں سمجھ سکتا ہوں کروڑوں رپے کا بینیفیڈ لے رہی ہے گورنمنٹ لیکن یہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہے بڑی افسوس کی بات ہے جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس کو عوام واش روم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ملوث ہے جو یہاں پہ کروڑ روپے کا پینی فٹ لے رہے ہیں ان کے لیے ہیں اور ان کی جو پوسٹ پہ بیٹھے ہیں ان کے خلاف اگر انکواری نہ کی گئی ان کے خلاف کچھ اقدامات نہ ہوئے تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ پرانے پاکستان سے بتر پاکستان ہے